نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں ساتھ ہی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں لوگوں کو پھر ستانے لگا ہے لاؤگ ڈاؤن کا ڈر شہروں سے گھر لوٹنے والوں کی لگے قطار جی ہیں پچھلے سال دیش میں کرونا کے چلتے لگے ایک لاؤگ ڈاؤن کے بعد پھر جس طرح سے ایک بار پھر سے دیش میں کرونا سنکرمر کے معاملے بڑھ رہے ہیں اسے دیکھنے کے بعد پرواسی مزدوروں میں لاؤگ ڈاؤن کا ڈر ستانے لگا ہے یہی کاران ہے کہ پرواسی مزدور جو اپنی زندگی کو پھر پٹری پر لانے کے لیے دوسری جگھو اور شہروں میں گئے تھے وہ واپس اپنے گھروں کو آنے پر مجبور ہیں انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ پچھلی بار کی طرح ہی اس بار بھی لاؤگ ڈاؤن لگ گیا تو وہ کیا کریں گے ٹیلی گراف کی ایک ریپورٹ کے مطابق ممبئی کے تیس لاکھ پرواسی کامگاروں کے بیچ لاؤگ ڈاؤن کو لے کر چنتا اس لئے بڑھ گئے کیونکہ اس جہر میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے بتا دے کہ مہاراست میں نائٹ کرفیو اس لئے لگایا گیا ہے کیونکہ فروری سے اب تک کرونا کے نئے معاملے کی سنکیہ چار سو پرتشت سے زیادہ درج کی گئی ہے ایسا آنمان لگایا جا رہا ہے کہ اگلے سفتہ تک مہاراست میں اور سختی برتی جا سکتی پچھلے سال بھارت میں لگے دو مہینے کے لاؤگ ڈاؤن نے لگ بھگ چالیس کروڑ لوگوں کو غریبی ریکھا سے پیچھے دھکیل دیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دہش پرتارنا ماملے میں سپریم کورٹ کا بڑا بیان بے رہم آدمی رہم کے لائق نہیں جی ہاں چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڑے کی ادھکستہ والی سپریم کورٹ کی بینچ نے شکروار کو دہش پرتارنا کے آروپی پتی کی اگرم زمانت یہ کہتے ہوئے خارج کر دی کہ بے رہم آدمی رہم کے لائق نہیں ہوتے سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی اس لئے بھی مہاتپورن ہے کیونکہ اس کیس میں پتی کا کیس مضبوطہ اور امید کی جا رہی تھی کہ انہیں زمانت مل جائے گی حالانکہ سی جی آئی کے ادھکستہ والی بینچ نے معاملے میں پوری طرح سے مہیلہ کے آروپوں کا سمرتن کیا خبر کے مطابق پتی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی پتی نے اس سے الگ رہتے ہوئے کسی ان آدمی کو اپنی نگن تصویریں بھیجی تھی اس کو لے کر کی گئی پولش رقایت کے بعد جواب میں پتی نے اس پر دہش پرتارنا کے آروپ لگائے تھے پتی کے وکیل نے کہا کہ مہیلہ جب اپنے پتی سے الگ رہ رہی تھی تو اس دوران اس نے دوسرے شخص کے ساتھ سیکلوں نگن تصویریں بھیجی ہیں اس کے بعد اس نے دہش پرتارنا کا بھی آروپ لگائے جبکہ دہش کے طور پر ایک بھی روپیان نہ تو لیا گیا اور نہ ہی مانگا گیا تھا وکیل نے کہا کہ مہیلہ کا آروپ ایک طرف ہے سپریم کورٹ کی بینچ نے پتی کی اگرم زمانت کی آجی کا یہ کہتے ہوئے خارج کر دی اگر مہیلہ نے کسی اور کے ساتھ نگن تصویریں شیئر کی ہیں تو آپ انہیں طلاق دے سکتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ کرور نہیں ہو سکتے دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ہیماچل سرکار کا نیا نیام سیکنڈ ہینڈ گاڑی کے ساتھ نمبر نہیں بیج پائیں گے خریدار کو لینا ہوگا نیا نمبر جی ہاں وہان مالی کو اگر اپنی گاڑی بیجنا چاہتا ہے تو اب وہ گاڑی نمبر نہیں بیج پائے گا ہیماچل سرکار کے طرح سے یہ ادھو سوچنا جاری کر دی گئے شملا سمیت پردش میں اب کوئی بھی وہان مالی گاڑی کے ساتھ نمبر نہیں بیج سکیں گے گاڑی بیجتے سمیں وہان مالی کو گاڑی کا نمبر آٹیو کاریلے میں جمع کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی آٹیو کاریلے سے اکت گاڑی کے نمبر کا آکشن کیا جائے گا اگر کوئی بیجتی اس نمبر کو لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بولی لگانی ہوگی انیتہ نئے سیریسے نمبر کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے ابھی تک نیم تھا کہ اگر کوئی وہان مالی کا اپنی گاڑی بیجنا چاہتا ہے تو وہ گاڑی کے ساتھ نمبر بھی سمبندیت بیجتی کے نام پر ٹرانسفر کر سکتا ہے گاڑی بیچنے کے بعد آٹیو کاریلے سے خود ہی آگریمنٹ کے آدھار پر دوسرے نام پر ریجسٹریشن ہو جاتا ہے لیکن اب اگر کوئی ویکتی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو اس کے نام پر گاڑی کی ریجسٹریشن تو ہو جائے گی لیکن نمبر اسے اپنے اس طرح پر ہی لینا ہوگا جس نمبر کی گاڑی ہے وہ نمبر اب مالک کا نہیں بیسکتا اگر اگر ایک تصویتی کو سمتید گاڑی کا نمبر چاہیے تو اس کے لیے نئے سیرے سے آبیدن کرنا ہوگا اس کے لیے پریوانی ویباغ بولی لگائے گا گاڑی بیچنے کے بعد ہی نمبر ختم ہو جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو KCC بنوانا اور اب بھی آسان کروڑوں کسانوں کا ہوگا فائدہ جی ہیں کسان کریڈٹ کارڈ کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو ملے اس کے لیے موڈی سرکار ہر سنبھاؤ کوشش کر رہی ہے اب تک ایک دشملہ پانچ کروڑ کسانوں نے KCC بنوانا لیا ہے اور موڈی سرکار چاہتی ہے کہ اس کا فائدہ دو دشملہ پانچ کروڑ کسانوں کو ملے موڈی سرکار کے اسے لکش کو پورا کرنے کے لیے SBI نے کمر کس لی ہے اور دیش کا سب سے بڑا سرکاری بینک SBI نے کروڑوں کسانوں تک پہنچنے کے لیے نئی یوجنہ بنائی ہے جانکاری کے مطابق SBI گاؤں میں جا کر کیمپ لگائے گا اور کسانوں کو KCC کے بارے میں سمجھائے گا جلدی اس یوجنہ کے تحت SBI کی کرمچاری گاؤں میں جائیں گے اور کسانوں کو KCC کے فائدے سمجھائیں گے اگر آپ بھی کسان ہیں اور ابھی تک آپ نے کسان کریڈٹ کارڈ نہیں بنوایا ہے تو آپ بھی جلد کسان کریڈٹ کارڈ بنوالے کیونکہ کسان کریڈٹ کارڈ سے کسانوں کو لون کافی سستی بیاج درو پر مل سکتا ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو عام آدمی کو رہت اگلے سپتہ سے 90% ٹرین ہوں گی ٹریک پر ملے گی یاتریوں کی سہولیت جی ہاں ٹرین یاتریوں کے لیے رہت کی خبر ہے اب سبھی دشاؤں کے لیے چلنے والی ٹرین واپس پٹری پر لوٹنے لگی ہے پچھلے سال لاگ ڈاؤن کے بعد تھمی ٹرینوں کو ریلوے نے ٹریک پر اتارنے کا نرنے لے لیا ہے اگلے سپتہ سے دلی و آن سٹیشنوں سے سنچالیت ہونے والی ٹرین چلنے لگے گی کرونا سنکرم بھلے ہی تیزی سے پھیر رہا ہو لیکن اب ریل کے پہیے رکھنے والے نہیں ہیں دیرے دیرے ہی سہی ریلوے سبھی ٹرینوں کو چلانے کی تیاری پوری کر لیے سوموار کو جہاں اتر ریلوے کی ستر سے ادھک لوکل ٹرینیں چل پڑی ہیں تو وہیں اب شتابدی سریخی ٹرین بھی چلنے کو تیار ہے ریلوے ستروں کے انسار آپریشن ویبھاگ زیادہ تر ٹرینوں کو چلانے کی تیاری کر چکا ہے اس کے لئے سمائے سارانی بھی تیار کر جائے چکی ہے کوویڈ پروٹوکول کے بیچ اگلے سپتہ سے 90% ٹرین چلنے لگے گی ان ٹرینوں کو چلنے سے یاتریوں کو کافی سہولت ملے گی وہیں بھیڑ سے بھی یاتری بس سکیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے دیش بھر میں ڈی ایل اور آر سی سمیت یہ 18 سرویس ہوئی آن لائن اب گھر بیٹے ہوں گے سارے کام جی ہیں بھارت میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے سے لے کر آر سی کو ریونیو کروانا اور اپنے آپ میں مشکل کام ہے لیکن اب آپ کو اس سب کام کے لیے پریشان ہونے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دراصل سڑک پریبھن ایوام راجمار منترالے نے آر ٹیو سے جڑی آر ٹیو سے آر ٹیو کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے منترالے کی طرف سے ٹیوٹر پر اس کی جانگاری دی گئے کہ ان سرکار نے ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کی آر سی کو آدھار سے لنگ کرنے کے لیے کہا ہے اب آدھار ویریفیکیشن کے مادیم سے آن لائن سیوہ لے جا سکے گی سرکار کی اس فیصلے سے آر ٹیو میں لگنے والی بھیڑ سے لوگوں کو رہت ملے گی اب آپ آدھار لنگٹ ویریفیکیشن سے گھر بیٹے کی گئی کام کروا سکیں گے ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کا ریجسٹریشن کرانے کے لیے کسی دوسرے ڈاکیمنٹ نہیں دینے ہوں گے آپ کو صرف پریوہن.gov.in پر جا کر اپنے آدھار کارڈ کو ویریفائی کرنا ہوگا اور آپ گھر بیٹے اٹھارہ سو دھائیوں کا لاب لے سکیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اب نہیں بکے گا LG کے سمارٹ فون کمپنی بند کر رہی ہے موبائل بزنس یونٹ جی ہاں جانی مانی کورین کمپنی LG اب سمارٹ فون نہیں بیچے گی کمپنی نے اسمارٹ فون کاروبار سے ہٹنے کا فیصلہ لیا ہے کمپنی نے قیاسوں کو لگام دیتے ہوئے اس کی ادھکاری پشٹی کر دی ہے وہیں LG اسمارٹ فون کے موجودہ یوزرز کو پوز سے سیل سرویس ملتی رہے گی اب بازار میں کچھ سمیے بعد آپ کو LG کے سمارٹ فون نہیں دیکھیں گے کمپنی نے اپنا موبائل بزنس یونٹ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ریپورٹ کے انصار کمپنی پچھلے کئی سالوں سے اپنے سمارٹ فون کی بکری نہیں کر پا رہی تھی بازار میں اپنی الگ پہچان بنانے کے لئے کمپنی کئی نئے سمارٹ فون لے کر آئے لیکن گراہکوں کو زیادہ تر فون پسند نہیں آئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ LG کو پچھلے پانچ سالوں میں کافی نقصان ہوا ہے اب جلدی LG کمپنی سمارٹ فون کاروبار کو پوری طرح سے بند کر دے گی اور اگلی نومینی کا نام جڑوانا مشکل کام ہوتا ہے جسے بینک نے اب کافی آسان کر دیا ہے SBI کے ایک ٹوٹ کے مطابق کسٹمر اب کھاتے میں نومینی کا نام جڑوانے کے لئے بینک کی ویب سائٹ www.onlineSBI.com پر ویزٹ کر سکتے ہیں اور نومینی کا نام ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ کام برانچ میں جا کر بھی کرایا جا سکتا ہے کھاتے میں نومینی کا نام جڑوانا کافی اہم ہوتا ہے دوربھار وگوش اگر کوئی گھٹنا ہو جائے تو کھاتے میں جمع راشی نومینی کو ہی دی جاتی ہے اگر نومینی کا نام نہ ہو تو جمع راشی پانے کے لئے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کاخذی کاروائی پوری کرنے کے بعد ہی پیسہ ملتا ہے اس لئے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنے منشل فنڈ میں نویش کرنے یا بیما پالیسی لیتے سمیں اس بات کا خیال ضرور رکھیں اور نومینی کا نام ضرور جڑوائیں اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو ٹرافک چالان بھرنے کے لئے اب نہیں لگانے ہوں گے کوٹ کے چکر گھر بیٹے ایسے کر سکیں گے بھکتان جی ہاں جلدی دیش میں ٹرافک چالان کے لئے ای کوٹ کی سویزہ شروع ہونے والی ہے اس کے بعد گھر بیٹے ہی ٹرافک چالان بھر سکتے ہیں آپ کو چالان کیمرے یا پولیس کسی سیویور سے کیا جائے گا آپ ای کارٹ کے ذریعے اپنا بھکتان کر سکتے ہیں بھکتان ہونے پر اس کی رسید بھی آپ کو تورنٹ مل جائے گی ٹرافک نیموں کے اُلنگان کے بعد چالان بھرنے سے ہونے والی جنجر سے جلد ہی چھٹکارہ ملنے والا ہے اب چالان بھرنے کے لئے آپ کو کوٹ کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے جلدی دیش میں ٹرافک چالان کے لئے ای کوٹ کی سویزہ شروع ہونے والی ہے اس کے بعد گھر بیٹے ہی ٹرافک چالان بھر سکتے ہیں کینسرکار کیور سے اس کے لئے 1142 کروڑ پی کا فنڈ جاری کیا گیا ہے اس فنڈ کو الگ الگ 25 راجیوں میں باٹا گیا ہے دراصل پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 6 راجیوں اور کیند شاہست دیش میں ای کوٹ چالوں کیے رہے تھے جو کافی سفل رہے ہیں اب اسے جلد ہی پوری دیش میں شروع کیا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ریلوے سٹیشنوں پر اب وائی فائی سویزہ کے لئے کرنی ہوگی جیب ڈھیلی جی ہاں ریلوے سٹیشنوں پر اب ہائی سپیڈ وائی فائی کی سویزہ کے لئے جیب ڈھیلی کرنی ہوگی اس سویزہ کو استعمال کرنے کے لئے کم سے کم 10 روپے چارج وصول آ جائے گا ریلوے نے 4000 سے ادھک سٹیشنوں کے لئے پیڈ وائی فائی فلان کو لانچ کیا ہے حالانکہ یاتنوں کو پہلے سے چل رہے آدھا گھنٹہ کا مفت وائی فائی کا لاب ملتا رہے گا آدھے گھنٹے کے بعد اگر آپ 5 جیب ڈاٹک استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے 10 روپے چھکانا ہوگا اسٹیشنوں پر آدھا گھنٹہ تک کے لئے ایک ایم بی پی ایس سپیڈ تک مفت وائی فائی کی سویزہ تو ملتی رہے گی لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بھی اگر یاتنیٹ کی سویزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے شرک چھکانا ہوگا اس کے لئے انٹرنیٹ کی سویزہ دینے والی ریل ٹیل نے پیٹ پلان لانچ کیا ہو یہ پوست پیٹ پلان کے تحت 5 جی بی ڈاٹا پاک کے لئے 10 روپے چھلک وصول آ جائے گا 10 جی بی ڈاٹا استعمال کرنے کے لئے پرتی دن 15 روپے دینے ہوں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو زمین بچانے کے لئے بیرکیٹس بھی توڑنے پڑیں گے بولے راکش ٹکیت تو لوگ پوچھنے لگے ایسا سوال جی ہاں مودی سرکار کی تین کشی قانون کے خلاف کسانوں کا آندولن جاری ایسے میں راکش ٹکیت نے اس بار اعلان کیا ہے کہ زمین بچانے کے لئے بیرکیٹس بھی توڑنے پڑیں گے تو توڑیں گے راکش نے آگے کہا کہ ٹریکٹر اور ٹویٹر پر یوہ سکری ہو رہے ہیں ٹکیت نے ٹویٹ کر لکھا کہ زمین بچانے کے لئے آندولن کا حصہ بننا پڑے گا بیرکیٹس بھی توڑیں جائیں گے یہ آندولن ہر مزدور کسان بے روزگار یوہ کرمچاریوں کا ہے راکش ٹکیت کے اس پوسٹ پر لوگوں کے دھیر و ریاکشن سامنے آئے ہیں جو کئی یوزرس ٹکیت سے سوال بھی کرنے لگیں ایک یوزرس نے لکھا ہے پہلے اپنے خرچ کا حساب تو دے دیں چاچا اس کے پیسے پر موج کر رہے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک سٹار ہوتل ہوای جہاز کا سفر کہاں سے آ رہا ہے پیسہ شیطل کمار نام کی محلہ نے کہا کہ اگر آپ کو آندولن ہی کرنا ہے تو شانتی پور طریقے سے آندولن کرئے نہ یہ توڑنے فوڑنے والی بات کر کے لوگوں کو بھڑکاتے کیوں ہیں یا اپنے شانتی پور آندولن کرنے پر آپ کو خود ہی وشواس نہیں ہے دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی سترا ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیکھ اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیق جانکاری مل سکے جائے ہند دھنے والی